اسلام علیکم سٹیوڈنٹ آج ہم فاسٹر بیالوجی کا نیکس جو آرٹیکل ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ لیپیڈز کے بارے میں ہے تو لیپیڈز کے ساب سے پہلے ہم کریکٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں اگر ہم ان کے کریکٹر کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں لیپیڈز ہے ہیٹروجینس گروپ آف کمپاؤنڈ ہیٹروجینس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسے ایسے کیمیکلز شامل ہیں جن کی خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں یعنی کہ مختلف کمپاؤنڈز کو اکٹھا کر کے ایک ہی گروپ میں رکھ دیا گیا ہے اس لیے ہم اس کو ہیٹروجینس گروپ آف کمپاؤنڈ کہیں گے آگے جا کر جب ہم ان کمپاؤنڈز کی کریکٹر کی بات کریں گے خصوصیات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تمام کمپاؤنڈ ایک دوسرے سے مختلف ہے تو اس لیے ہیٹروجینس مطلب مختلف قسم کی خصوصیات والے گروپ آف کمپاؤنڈ کمپاؤنڈز کے گروپ کامپاؤنڈز لیکن موسٹ آف ڈا لیپیڈز کے اندر فیٹی ایسڈ مجود ہوتا ہے اکثر لیپیڈز کے اندر فیٹی ایسڈ مجود ہوگا اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ لیپیڈز آر ریلیٹی ٹو فیٹی ایسڈ یہ فیٹی ایسڈ موسٹلی رکھتے ہیں آپ نے اندر اب ہم بات کرتے ہیں اس کی سالو بائلیٹی گی تو ہم کہتے ہیں کہ لیپیڈز آر انسالو بل ان واتر یعنی کہ ان اورگینک سولونٹ کے اندر یا پانی کے اندر یہ غیر حل پذیر ہیں بٹ سالو بل ان آرگینک سولونٹ لیکن آرگینک سولونٹ کے اندر یہ سالو بل ہوتے ہیں حل پذیر ہوتے ہیں اب آرگینک سولونٹ کونٹ سے ہیں ایتھر الکول کلورو فارم اور بینزین یہ آرگینک سولونٹ ہیں ان کے اندر لیپیڈز حال ہوں گے پانی کے اندر غیر حل پذیر ہوں گے ان سالو بل ہوں گے جو نیکس کریکٹر ہے وہ ہے ہیڈرو فوبک نیچر آف لیپیڈ ہیڈرو فوبک کا مطلب ہوتا ہے وارٹر ہیٹر یا وارٹر پیلن کہ جو پانی کو پسند نہ کرتے ہوں پانی کو ریپیل کرتے ہوں پانی سے نفرت کرتے ہوں ان کمپاؤنڈ کو ہم ہیڈرو فوبک کمپاؤنڈ گہتے ہیں تو لیپیڈز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیپیڈز آر ہیڈرو فوبک کے نیچر یہ ان کی فطرت ہے کہ یہ لیپیڈز پانی کو نہ پسند کرتے ہیں پانی کو ریپیل کرتے ہیں اور اس خصوصیات کی وجہ سے دیاردہ کمپوننٹ آف سیلولر میمبرین یہ سیلولر میمبرین کا حصہ ہوتے ہیں اگر سیلولر میمبرین پانی کے اندر سالوبل ہوتی تو سیل کی آوٹر انوائل اپ اس کے اندر ڈیزولو ہو جاتی سیل ڈسٹروئے ہو جاتا کیونکہ یہ ہیڈرو فوبک کے نیچر ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لیپیڈز سیل میمبرین کا کانسٹیوئنٹس ہیں کمپوننٹ ہیں نیکسٹ ہم اس کی نیکسٹ کریکٹر پڑھتے ہیں کہ دیز آر دا سورس آف انرجی ہم اس کو ایمپورٹنس میں بھی پار سکتے ہیں کریکٹر بھی ان کا پار سکتے ہیں تو ایمپورٹنس کے اندر بھی آپ یہ انکلیوڈ کر سکتے ہو کہ یہ انرجی کا ذریعہ ہوتے ہیں کیسے انرجی کا ذریعہ ہوتے ہیں تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ لیپیڈز سٹورڈ انرجی یہ اپنے اندر انرجی کو جمع کر کے رکھتے ہیں یہ ہم کب سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو ہمیں سانڈ لائٹ یا سورج کی روشنی ملتی ہے پودے اس کو اپنے کیمیکل بانڈ میں سٹور کر لیتے ہیں تو لیپیڈ بھی بانڈ کی شکل میں یا کیمیکل بانڈ کی شکل میں اپنے اندر انرجی کو سٹور کرتے ہیں کیسے سٹور کرتے ہیں کہ دے ہائی پروپورشن آف کربن اینڈ ہیڈروجن بانڈ ان کے اندر کربن اور ہیڈروجن بانڈ کی مقدار یا تناسب زیادہ ہوتا ہے اور آپ یہ پڑھ چکے ہو کہ کربن ہیڈروجن بانڈ جسمی مالیکیول میں موجود ہوں گے جب اس کی اوکسیڈیشن ہوگی تو انرجی خارج ہوگی تو لیپیڈ کے اندر کربن اور ہیڈروجن بانڈ کا پروپورشن ظیادہ ہوتا ہے لیکن کربن اور اکسیڈن بانڈ کا پروپورشن بہت کم ہوتا ہے they have low proportion of carbon and oxygen bond high proportion of carbon and hydrogen bond ان دو وجوہات کی بنا پر کہ carbon اور hydrogen bond کے تناسب زیادہ ہے carbon اور oxygen bond کے تناسب کم ہے lipids کے اندر double amount of energy store ہوتی ہے energy کی مقدار دگنا اس کے اندر زخیرہ ہوتی ہے کس چیز سے دگنا زخیرہ ہوتی ہے they store double amount of energy as compared to carbohydrates and proteins یہ protein اور carbohydrates کے مقابلے میں energy کی دگنا مقدار کو اپنے اندر store کیے ہوتے ہیں وہی دو ریزن کہ carbon اور hydrogen bond کا تناسب زیادہ ہوتا ہے carbon اور oxygen bond کا تناسب کم ہوتا ہے ان دو وجوہات کی بنا پر یہ double amount of energy store کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کی importance کی تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ they provide insulation 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 کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی تہہ جو حرارت کو اپنے اندر سے نہ گزرنے دے تو اٹھ پروائیڈ انسولیشن اگینس دا اٹماسفیرک ہیٹ اینڈ کولڈ باہر کا جو محول ہے یہ اٹماسفیر ہے اس کی گرمی اور تھنڈک کو جسم کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی تو یہ انسولیٹری لیئر کے کام دکھتی ہے next importance ہے it act as a waterproof material کہ یہ پانی کو کسی بھی جاندار کے جسم میں داخل نہیں ہونے دے گی اور یہ آپ نے چاہیے دیکھا بھی ہوگا کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ گھی یا مکھن لگا ہوا ہو آپ ہاتھ پہ پانی ڈالو تو وہ پانی ڈرابز کی شکل اکتیار کر لے گا یا اوپر اوپر رہے گا آپ کی جلد میں جذب نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کیونکہ یہ waterproof material کے طور پر کام کرتا ہے اور ہم نے پیچھے بھی پان لیا تھا کہ یہ hydrophobic in nature ہے next اگر ہم لپیڈز کے کلاس دیکھیں جس کو ہم waxes کہتے ہیں یہ آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے waxes form the exoskeleton of insects کہ یہ insects کا بیرونی ڈھانچہ بناتی ہے آپ نے بھیڑ کو دیکھا ہوگا شاید کی مکھی کو دیکھا ہوگا یا بچھو کو دیکھا ہوگا جب یہ مار جاتے ہیں تو ان کے اندرونی حصوں کی ڈیکمپوزیشن یا ان کا گلنا سڑنا تیزی سے ہوتا ہے تو ان کے خال باہر پڑے ہوتے ہیں جو ان کے باہر خال پڑے ہوتے ہیں ان خال کو ہم exoskeleton کہتے ہیں یا آپ exoskeleton کی بات بائی والویا یا سنیلز میں دیکھ سکتے ہو کچھوے میں دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے جسم کے باہر اگر کوئی سخت کورنگ ہو تو ہم اس کو exoskeleton کہتے ہیں تو waxes insects کے exoskeleton کا حصہ ہوتی ہے next importance ہے cutin یہ بھی lipid کے کلاس ہے تو cutin farm additional layer یہ ایک اضافی طائح بناتی ہے کس چیز کے اوپر on the epidermis of plant plant کی epidermis کے اوپر یعنی کہ جو پلانٹ کی بیرونی بیرونی طائح ہوتی ہے اس کے اوپر cutin ایک ایڈیشنل یا اضافی طائح بناتی ہے جیسے کہ leaves کے اردگرد fruits کے اردگرد اور seeds کے اردگرد آپ اس کی easy example کر سکتے ہو کہ save کے اردگرد اگر آپ چھلکا دیکھو تو save کے اردگرد کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ اصل میں یہی cuticle ہوتی ہے آپ اگر اس بیرونی بریق لیئر کو ہٹا دیں تو آپ دیکھتے ہو کہ save گلنا سڑنا شروع کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ cutin farm additional layer on the epidermis of plant this additional layer is called cuticle اس additional layer کو ہم cuticle کہتے ہیں یہ leaves کے اردگرد بھی بنتی ہے fruits کے اردگرد بھی بنتی ہے اور seed کے اردگرد بھی بنتی ہے تو ہم نے importance کے اندر 3-4 points کو پڑھا اور آپ ویسے بھی source of energy والا بھی importance بھی لے سکتے ہو next ہم پڑتے ہیں classification of lipids lipids کی classes کے بارے میں یا groups کے بارے میں lipids are classified into different categories are groups وہ group کون سے ہیں acyl glycerol اس کا سب سے پہلا group ہم اس بک کے اندر بھی پڑھیں گے پھر waxes آتے ہیں اس کے بعد phospholipids آتے ہیں اس کے بعد sphingolipids glycolipids اور terpenoids تو یہ classes ہیں lipids کی جن میں acyl glycerol waxes phospholipids sphingolipids glycolipids اور terpenoids آتے ہیں تو یہ lipids کا introduction تھا امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سماج آ گیا ہو